السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میں پھر حاضر ہو گئی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں مغلی چکن بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ایک دم شاہی انداز میں بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور فالو کریے گا ریسپی پسند آ رہی ہیں تو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیجئے اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریے چلیے دیکھ لیتے ہیں مزیدار مغلی چکن بریانی ہم نے کیسے بنائی ہے ریسپی چیک کر لیتے ہیں ایک دم چٹھا رہ دار یہ بریانی بن کے تیار ہوئی ہے چکن مغلی بریانی کے لیے دیکھیں میں نے 1.5 kg چکن لیا ہے اس کو میں نے ساپ کر کے دھو کے ڈوین کر لیا ہے اب اس کے اندر پانی نہیں ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایک کب دہی ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں چکن کے اندر 1.5 kg حلدی پاوڈر ڈال دیتے ہیں 2.5 kg دھنیا پاوڈر ڈال دیتے ہیں 1.5 kg زیرا پاوڈر ڈال دیتے ہیں 1.5 kg garam مسالہ پاوڈر ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر 2 kg دھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور 2 kg لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ سارا مسالہ ڈالنے کے بااد ہم اس کو میرینیٹ کریں گے آپ جتنی دو میرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا بنے گا 2 کلی بھی کر سکتے ہیں 2 کلی بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کروں گے اچھا سی مکس کر لیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں چکن پیوی کی اویل میں نے ڈالیا ہے دیکھیں ایک کپ اویل میں نے ڈالیا ہے اب اس کو پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں میں نے مسٹرڈ ڈال کا یوز گیا ہے اب پیل کو پکنے دیتے ہیں پیل اچھے سے جرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ میرے پاس کاجو ہے آدھا کپ یہ ڈال دیتی ہوں چار سے پانچ ہری لائچی ہے یہ ڈال دیتے ہیں چار لونگ ہے یہ ڈال دیتے ہیں ایک اگری بڑی آن کا فول ڈال دیتے ہیں جائم پڑھل ڈال دیتے ہیں ڈال چین ڈال دیتے ہیں 3 پتہ ڈال دیتے ہیں جائم پر ضرور ڈال دیتے ہیں جائم پر اچی خوب ہاتی ہے 2004پ یاوٹ سے 0پ اور یہ میرے پاس 3 بن پیاس ہیں جس کو میں نے باعی کا چکلیا ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں pior جو舲 کے 2 ڈال چار باعét چار پرشش کے باصر 5هاکدینے کے پتہ ہیں بڑی ٹماٹر تھے جن کو میں نے چاپر میں ڈال کے کٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں مصارے کو بھون لیتے ہیں بہت اچھے خوش پو آ رہی ہے بہت مدد آسی اب جو ہم نے ٹکنڈ میری نیٹ کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں میکس کر لیتے ہیں چیزر اٹھا ابھی ہم دکن بند کر کے اس کو پکائیں گے ابھی ہم ڈکن بند کر کے چکن گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک چکن گلنے تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے گوشت گلنا شروع ہو گیا ہے بس تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پر کھول کے پکائیں گے بس جو تھوڑا بہت کمی ہیں گوشت کے گلنے میں تو وہ اس میں پھوری ہو جائے گے گل جائے گا بھتکن بند نہیں کریں گے وانا گوشت زیادہ گل سکتا ہے بریانی کے گریوی کا پانی سوکھ رہا ہے اتنے دیر میں ہم پانی سڑا دیتے ہیں بریانی کے چاول اُبالنے کے لئے اب ہم اس کے اندر پانی کے اندر کچھ پودینے کے پتے ڈالیں گے چار پان تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے تیز پاس ڈالیں گے 3 سے 4 ایک ایک جاویتری اور جائفر ڈالیں گے ایک ڈال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور دو کالی الائچی ڈالیں گے سابت الائچی ایک اور آدھا چمچ ڈیڑھ چمچ ہم نمک ڈالیں گے ڈالیں گے 3 چار لاؤنگ ڈالیں گے اور 3 چار ہری الائچی ڈالیں گے پانی کو پکنے لیتے ہیں ایک بار اور چلا ہو پانی کو بہت زیادہ نہیں تکھانا ڈالیں گے بلکل مسالہ اتنا بھوننا نہیں ہے بلکل وہ بوٹیوں پہ لگ جائے مسالہ بس تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے اور گوزٹ بھی اس میں گل جائے گا دیکھیں ہمیں اس سے زیادہ پانی نہیں سکھانا ہے گوزٹ بھی گل گیا ہے اب ہم اس کو الگ رکھ دیتے ہیں ڈریانی کے لیے یہ چکن گری بھی تیار ہے دیکھیں پانی اکتھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے یہ میں نے چاول بھوکے ساف کر کے اچھے سے ایک گھنٹہ پہلے بھگا دیئے تھے یہ میں پانی کے اندر ڈال دیتی ہوں اور ہمیں 80% چاول کو گلہ لینا ہے 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 چاول کو شان ڈیگا چاول کو شان ڈیگا ہے چاول کو ہم نے شان ڈیا ہے اب ہم لیے لگا لیتے ہیں بریانی کی سب سے پہلے ہم مسالہ ڈال دیں آدھا مسائلہ میں نے ڈال دیا میں چاوال دالتے ہیں اب جو بچائے مسائلہ کو سارا ڈال لیتا ہے مسائلہ میں نے بہت زیادہ ڈائنی کیا تھا اب ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ فرائی کی ہوئی تیاز ڈال دیتے ہیں میں نے اس میں پودینہ، ہر ادھانیا، ہری میٹ اور فرائی کی ہوئی تیاز ڈال دیتے ہیں اب جو چاوال تھوڑے سے میں نے بچائے گئے تھے وہ میں اوپر سے گھا اب میں دوبارہ سیس کے اندر لیمو، ہر ادھانیا، اوڈینہ، ہری میچ بھائی کی ہوئی تیاز اب یہ فورٹ کلر، فورٹ کلر میں نے آدھا چمچ لیا ہے اور اس کو میں نے کیوڑے میں ڈالا ہے ون ٹی بل سپون کے اندر میں نے فورٹ کلر ڈالا ہے آدھا چمچ یہ بھی ملا دیا اب ہم دھکے دم پے لگا دیتے ہیں 20 سے پچیس منٹ بعد کھول کے دیکھیں گے سریانی کو دم پے دیئے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے چولہ بن کر لیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ویریانی چلی اب مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے دیکھیں کتنی کلر فول لگ رہی ہے اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی مزیدار اور کتنی جھٹ پٹ یہ بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے چکن مکلے بریانی آپ لوگ بھی اس ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بریانی بھی ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہو گئی اسی طرح اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ ملوں گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے جائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا پھر آؤں گی اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ